ویلکم بیک سٹوڈنٹس ہم فیڈرل بورڈ کا پیپر 2012 سالف کر رہے تھے اور اس میں ہم نے جی شارٹ کوسچن نمبر 5 تک سالف کر لیا تھا آج ہم 6 دیکھتے ہیں جی ہمارا جو شارٹ کوسچن نمبر 6 آ رہا ہے وہ کیا ہے اور اس کو کیسے سالف کیا جا سکتا ہے اس کی سٹریٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں ہم نے جی الیمنیٹ کرنا ہے تی کو فرام دی ایکوینس اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو دو ایکوینس ہمیں گیون ہیں ان میں ایک جو ہے x equal to 1 plus t square over 280 ہے جبکہ دوسری ایکوینس جو y equal to 1 plus t square over 2bt ہے بہت سیمپل ہے questions سمجھتے ہیں جی کیسے سالف ہوگا اس کے لیے میں نے اسی question کو الگ سے یہاں پر copy paste کیا ہے اور جساں بقاعدہ آپ اپنی answer sheet کے اوپر question لکھتے ہیں یا اس کا reference لکھتے ہیں بلکل ویسے ہی یہاں پر میں نے یہ question number میں لکھوں گا یہاں پر جی question number 2 part number 6 ہم کر رہے ہیں solution کی heading آئے گی اور اب انہی ایکوینس کو میں دوبارہ ایک دفعہ لکھوں گا تاکہ ہم بھی دیکھ لیں بھی اس میں جو بات ہے اس کو statement کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں یعنی x equal to 1 plus t square divided by 2at ہے جبکہ second میں جو آپ کے پاس ایکوینس آرہی ہے y equal to 1 plus t square over 2bt ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے t کو eliminate کرنا ہے اور یہاں سے ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس a کو یہ a اور ادھر جو اس second equation number b ہے اگر ان کو یہاں سے shift کر دیا جائے تو ہمارے پاس وہ terms یا وہ expression جس میں کہ t کی involvement زیادہ ہے یا t ہی ہے ان کو وہ separate ہو جائیں گے next step میں یعنی ہم حصہ سے کریں گے کہ x اور یہ a آکے ادھر x سے multiply ہو جائے گا تو ax بن جائے گا ax equal to 1 plus t square divided by 2t اب basically یہاں پہ میں نے 1 over a کا multiplicative inverse جو کہ a ہے اسے both side پہ multiply کیا تو اسی طرح یہ ہے میں پاس equal number 1 آگی ہے اور اسی طرح یہاں بھی اگر میں 1 over b کا multiplicative inverse جو کہ b بنتا ہے اسے multiply کر دوں both side پہ تو یہاں left side پہ y بھی بن جائے گا جبکہ right side پہ 1 plus t square divided by 2t آ جائے گا b جو ہے وہ یہاں سے کیا ہو جائے گا جی cancel out ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان دونوں ایکوینز میں جو ان کی ہمیں پاس جی right sides right hand sides آ رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو circle میں block میں لکھ رہا ہوں اس طرح سے آپ آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں equal ہیں یعنی یہاں پر transitive property of equality کی base پہ اگر میں انہیں compare کروں comparing کروں تو یہاں سے بالکل جو ہے وہ یہ t کیا ہو جاتا ہے جی eliminate ہو جاتا ہے یعنی یہاں پر ہم نے جو method use کیا ہے وہ کون سا use کیا جی میں نے جو method use کیا وہ comparison method ہے تو بالکل یہاں پر جی comparison method سے solve ہو جاتی ہیں تو a x جو ہے وہ equal to آ جائے گا y b کے اور اب یہاں سے اگر ہم اس طرح سے کریں کہ اس میں سے جی y b term کو اس سائٹ پہ left سائٹ پہ گے shift کر لیں تو a x and difference by یعنی y بھی لکھیں یا by لکھیں ہم جاتے commutative property real numbers میں hold کرتی ہے تو بلکل یہ result ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ جی required eliminate ہے جو کہ free from t ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں t نہیں ہے تو یہ تھا جی ہمارا جی short question اب next اس کے بعد جو ہمارا جی short question آ رہا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہے کیا اس کی statement ہے اور پھر ہم اس سے کیسے simplify کر سکتے ہیں اس کی statement کچھ اس طرح سے ہے یہاں پر جی کلر تھوڑا سمجھ ڈار کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ question سمجھ آجائے جی 7th part ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں ساس ہے کہ find a relation independent of x from the following equivalence اور equivalence جو ہے وہ دونوں کی دونوں quadratic equivalence given ہے یعنی پہلی equivalence x square minus 2x plus l equal to 0 جبکہ second equivalence negative of x square plus 3x plus m equal to 0 اب یہ دونوں equivalence جو ہے وہ میں نے الگ سے یہاں پر copy paste کی ہوئی ہیں تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ solve کر سکیں یہاں پر اگر آپ آئیں تو میں نے سکرین کے سامنے اس کو رکھا ہوا یہاں پر دیکھ سکتے آپ یہ جی question number two ہم کر رہے ہیں اور اس کا part number ہے جی 7th وہ تو آپ کو نظر آئی رہا ہوگا سکرین پہ solution کی heading آئے گی اور اس کے بعد انہی equivalence کو میں دوبارہ ایک دفعہ لکھوں گا تاکہ ہم اس کو لکھ کے بھی سمجھ لیں جو بات پڑھنے سے اور لکھنے میں اس x2 minus 2x plus l equal to 0 اور اسی طرح سے یہاں پر جی negative of x2 plus 3x plus m equal to 0 ہے اب آپ ان دونوں equivalence کو اگر آپ solve کرنا چاہتے تو یہاں پر میں جو basic اس میں طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہوں وہ cross multiplication method ہے یعنی یہاں پر ہم substitution method بھی یا equating the coefficient method sorry substitution method تو نہیں apply کر سکیں گے لیکن equating the coefficient method apply کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر cross multiplication کو بھی introduce کرانا چاہوں گا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے بھی یہاں ویڈنگ بنا لیتے ہیں by cross multiplication method تاکہ وہ method بھی mention ہو جائے examiner کو کہ ہم کس method سے solve کر رہے ہیں اور اس میں ہوتا ہے جو first آپ کے پاس equain is quadratic equain اس کو ایک تو اپنے descending order میں لکھنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو ان کے coefficients ایک سکوئر کا جو coefficient ہے وہ one ہے positive one ہے with sign یعنی جو positive کا sign تو وہ لکھیں گے اسی طرح x کا coefficient جو ہے وہ negative 2 ہے آپ negative 2 لکھیں گے پھر constant as it is آجے گا L constant ہے L ہی آئے گا اسی طرح one اسی اسی order میں جو کہ ترتیب پہلے بتائی گی یہ one اس کے پاس negative 2 اور last میں L آجے گا اسی طرح جو آپ کے آپ کے پاس second آپ کے پاس equain ہے اس میں بھی x2 کا coefficient جو ہے وہ first equain کے x2 کے coefficient کے سامنے آئے گا اسی طرح سے ٹھیک ہے پھر اسی طرح three یہاں پہ M آئے گا پھر negative 1 three M اب اس میں آپ نے کرنا یہ جو کہ میں نے آپ کو اس کے topic میں بہت ڈیٹیل میں سمجھایا تھا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ یہاں پر جو first entries اور last entries ہیں یہاں پر ہمیں ایک mod کی جو symbol اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی اور جسا determinant کو open کیا جاتا بلکل وہی طریقہ اختیار کیا جاتا یہاں پر determinants کو open کیا جائے گا لیکن اس طرح سے ہوگا کہ جو x2 ہے اس کا جو divisor ہوگا denominator ہوگا وہ first جو آپ کے پاس یعنی جو آپ کے پاس first diagonal بنتا ہے جو کہ principal diagonal ہے ان کی entries کا product جو کہ minus 2M بنتا ہے اور پھر ان کا difference لیا جائے گا 3L سے تو یہاں پر 3L difference کے ساتھ آئے گا ادھر ایک اور آپ کو ایک short کی بتا جاتا ہے میں نے جو arrows لگائے ہیں اس کی یہ اس کی یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ جو downward direction میں arrow کی multiplication کا مطلب ہے ایک تو پہلی بات کہ downward والی direction والے multiplication پہلے ہوگی اور ان کا جو sign جو بھی بنتا ہے ان کے product کا وہ as it is آئے جبکہ جو upward direction والا arrow ہے اس کا مطلب ان کا جو product وہ بعد میں ہوگا اور ان کے جو sign بھی change کے جائیں گے نہیں ان کا product جس سے positive 3L بنتا تھا ہم ان کا product negative 3L لکھ رہے ہیں ٹھیک اسی طرح ایک وین سب سے پہلے میں نے x2 لکھا تھا اس کے بات x term رہی تھی میں پاس اسی طرح پھر ہم اب جو ہم product لیں گے وہ L اور negative 1 کا ہوگا جو کہ negative L بنتا ہے اور پھر M اور 1 کا آئے گا جو کہ positive M بنتا لیکن یہاں negative M لکھیں گے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں اسی طرح 1 اور 3 کا product 3 بنے گا جبکہ negative 1 کو negative 2 سے multiply کریں positive 2 بنتا ہے اور sign چونکہ change کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم پھر negative 2 لکھیں گے اب اس کو اگر further simplify کیا جائے تو یہ بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ x2 چونکہ ratios ہیں تینوں آپس میں equal ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ constant جو آپ کو سب سے آخر میں ratio نظر آری جو کہ 1 over 3 difference to 1 ہی بنتا اور 1 کو 1 پہ divide کریں 1 آتا تو یہ یہ بھی 1 کے equal ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہمیں پاس x over negative L negative M میں یہ بھی 1 کے equal ہوگا اب یہاں سے x2 جو ہے وہ equal to آ جائے گا یہ دونوں یا یہ expression پورے گا پورا 1 سے multiply ہوگا جب right side پہ تو یہ negative 2 M negative 3 L آ جائے گا جبکہ یہاں پر x جو ہے یہ 1 سے multiply x ادھر رہے گا یعنی اس کا جو denominator یہ 1 سے multiply ہوگا تو negative L negative M آئے گا اب یہ for example یہ میں پاس equal number 1 اور یہ equal number 2 ہے تو میں اس میں ادھر substitution method بھی apply کر سکتا ہوں اور یہ بھی کر سکتا ہوں کہ square کر کے ان دونوں کو compare کر لوں تو یہاں پر اب ہم میں substitution method کو use کر رہا ہوں تو میں لکھوں گا by substituting equal number اگر کونسی جی ایکوین لکھ رہے ہم ایکوین نمبر 2 in ایکوین نمبر 1 اب ایکوین نمبر 1 میں اس کو جب لکھا جائے گا یہاں پر جی اس کو ایکوین نمبر 1 میں لکھا جائے گا تو x square جو ہے اس کی جگہ negative L negative M آ جائے گا اس کا whole square جبکہ دوسری side minus 2 M minus 3 L اور اگر آپ اس کو مزید simplify کرتے تو اس کا square کا formula open ہو جائے گا جو کہ L square positive M square B positive کا اور positive کا ہی 2 L M آئے گا اب یہاں پر یہ بھی آپ کر سکتے کہ negative negative کا sign دونوں میں سے common اس کا square ہے تو وہ positive ہو جائے گا اور پھر یہ A plus B whole square کے formula کے مطابق open ہوگا جبکہ ان دونوں terms کو بھی اگر ہم left side پہ shift کر دیں تو یہ positive 2 M اور positive 3 L آ جاتے ہیں اور یہاں پر 0 آ جاتا تو یہ ہمارا required eliminant ہے جو کہ free from x ہے یہ تھا جی ہم نے short questions کو solve کیا آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے cross multiplication method کو سمجھا اور پھر اس سے پہلے جو ہم نے question کیا تھا اس کو ہم نے سمجھا تو دیکھم دیکھنا موسیقی